بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل لیلاز کوکنگ پلس ویلوگ میں تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اروی لے لیا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب اس کو میں نے چھیل کے اور نمک لگا کے رکھا تھا آدھے گھنٹے کے لیے مسالہ بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گے ہمیں یہاں پہ میں نے دو بڑی پیاز لی تھی ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دو ہی بڑے ٹیمارٹر ہیں ان کا بھی پیسٹ بنا لیا یہ جائے گا ون ٹیبل سپون بھارے کے لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ جائے گا ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرس ون ٹی سپون یہ اس کے اندر جائے گا موٹا کٹا ہوا گرام مسالہ ون ٹی سپون حلدی پاودر ہاف ٹیبل سپون لال میرس کا پاودر نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر ایڈ کریں گے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالوں گی میں اس کے اندر خوشبو کے لیے اور ساتھ ہی میں نے تین سے چار در سبز میرچے ہیں ان کو اس طرح سے بیچ میں سے کٹ لگا لیا ہے یہ جائیں گے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے چولا جلا کے تو کوکنگ آئل گرم کا لی ہے ہاف کب سے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل ہے اس کے اندر پیاز کو ڈال دوں گی جو میں نے گرینڈ کر کے رکھے تھے اور ان کو میں اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لوں گی ان کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے کیونکہ جب ہم گرینڈ کرتے ہیں تو اس کا جو پانی نکل آتا ہے اس کو ہم خوشک کریں گے اور پیازوں کو اچھی طرح سے خوبصورت کلر آنے تک جو ہے ہم اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے اور باقی کے جو چیزیں ہیں بعد میں ہم ایڈ کریں گے ابھی میں پیازوں کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتی ہوں جی تو یہاں پہ جو ہے پیاز ان کی اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ اس کے اندر میں لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دوں گی اس کو بھی ہم تھوڑی دیر اس میں فرائی کریں گے اور پھر ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ابھی میں نے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو کرتے ہیں جی اس میں مکس اور اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیتے ہیں تاکہ لیسن ادرک کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے پھر اس کے اندر میں ٹیمارٹر ایڈ کر دوں گے اور ٹیمارٹروں کو بھی پکا لیں گے پانی خوشک ہونے تک ابھی یہاں پہ ہم ٹیمارٹروں کو ایڈ کرتے ہیں جی اور اس کا پانی خوشک ہونے تک اس کو پکائیں گے ابھی کوئی سپائسز ایڈ نہیں کریں گے جب تک ٹیمارٹر کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے آئل سیپریٹ ہونے تک اس کے بعد ہم باقی کے جو سپائسز ہوں گے وہ ایڈ کریں گے جی تو یہاں پہ ٹیمارٹروں کی بھی یہ اچھی طرح سے بنائی ہو چونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے جو میں نے آپ کو تمام سپائسز بتائے تھے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے مسالکی کر لیتے ہیں جی بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی طرح سے یہ ہمارا مسالہ جو ہے اروی کے لیے تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزید کی خوشبو بھی آنا سٹارٹ ہو گی ہے تھوڑی دیر مسالکی بنائی کر کے پھر میں اس کے اندر اروی ڈال دوں گی ارویوں کو میں الگ سے آئل میں فرائی نہیں کر رہی ہوں میرے طریقے سے آپ بنائیں گے تو ان میں ذرا سی بھی لیس نہیں بنے گی ابھی یہاں پہ میں نے ارویاں ڈال دی ہیں اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیتے ہیں جب آپ اروی کو کارٹ کے پہلے چھیل لیتے ہیں کارٹ لیتے ہیں دھونے سے پہلے اس کو نمک اچھی طرح لگا لینا جیسے کریلوں کو لگاتے ہیں تو اس کی جو ہوتی ہے نا لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بلکل بھی سالہ وہ بلکل لیسی دار سا نہیں بنتا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی یہاں پہ میں نے تقریباً پانی سے سات منٹ اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے اروی کی مسالے کے ساتھ اب اس میں میں اتنا پانی ایڈ کروں گی جس میں اروی اچھے سے گل بھی جائیں گی اور جتنی گریوی چاہیے ہوگی اس حساب سے ہم پانی ایڈ کر لیں گے یہاں پہ میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو میں میڈیم ٹو لو فلم پہ رکھوں گی پکنے کے لیے تاکہ اروی جو ہے وہ ہماری اچھی طرح سے گل جائے اور جتنی ہمیں گریوی چاہیے ہوگی اتنی پھر ہم اس کی گریوی رکھ لیں گے یہاں پہ میں سبز میچیں جو کٹ کے رکھیں تھیں وہ ڈال دوں گی اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس کو اب ہم ڈھک کے پکنے کے لیے رکھتے ہیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی لو فلم پہ جی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹ ہی مارا عربی کا سالن ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی انشاءاللہ کسی نئی مزے دار سی ریسپی کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ